آنجی گوڈ مارننگ کیا حال ہے ویلی عوام میری ہے ویلی عوام کیا کر رہی ہے دیکھو یار تمہارا بھائی بڑا ہوتا ہے اسی قسم کا بندہ مطلب بڑا کوئی اسے کہتے ہیں نا منفوس نحوسک بڑی بھی ہے یار میں ابھی دیکھو ابھی تمہارے سامنے تین بجے اٹھ رہا ہوں پورے تین بجے ابھی ناشتے کے لئے بھی منتے کرنے پڑیں گے ناشتہ بنا دو ناشتہ بھی نہیں دیں گے وہ ناشتہ بھی ممہ بولتی ہے بھائی ناشتہ ملے گا صبح صبح اٹھ ہو گئے تو ناشتہ ملے گا نہیں تو کوئی ناشتہ ماشتہ نہیں ہے اب کرتے ہیں دوبارہ جا کے ممہ کی منتے کے ناشتہ ماشتہ دھو پھر تم لوگوں سے ملتے ہیں تو دیکھو یار تمہارا بھائی ہو گیا موہ بغیرہ دھولی ہے موہ دھو کے باہر آگیا ہے تو بس موہ دھونا تھا اور ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا برش مرش میں نہیں کرتا آج کل کیونکہ یار میرے دانتوں میں آج کل بڑا کیڑا لگا ہے ان کو ان کو بھی کیڑا چلا گیا لگتا ہے شاید تو برش مارو تو مطلب دانت بڑے درد کرتے ہیں یار بس زندگی میں بہت مسئلہ ہیں یار سمجھ نہیں آری ایک دفعہ پیسہ آنے تو دانت کیا میں سب کچھ چینج کر دوں گا دانت چینج کروں گا کپڑے چینج کروں گا مطلب اپنا سب کچھ چینج کر دوں گا یار تم لوگ بس دیکھتے جاؤ تو اسی کے ساتھ آپ لوگو کا ویلکم بیک ہو گیا ہے کہنے درولاک میئے پانچ سات مینٹ دانی کے جنب پانٹ 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 میں جانب پانٹ مینٹ جی جی اچھا ہوگی سوٹا کہتا ہے پانٹ سات مینٹ 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 لگا ہیں میں بھولوں کس چیز کے پانٹ سات مینٹ یاگ؟ ایک تو ہمارا گھر میں آپ کو پہلے ابدیاد تھا ہمارا گھر ہے گنی کے کورنر پر ادھر کیلے والا بھی آتا ہے ادھر عام والا بھی آتا ہے ادھر سارے جو ملتب جس نے اسے کوئی سجیشن دینے ہوتے ہیں ادھر اب میں کہل یہاں پہ کھڑا اپنا پاڑ آسا تو ایک آرہا اوہ رکیہ تو کدھا رہا ہے اور رکیہ میں آ گیاں اور رکیہ میں سٹافتے ہیں تو کڑے سٹافتے ہیں اور رکیہ تو بہت دا میٹھ کھڑی ہو میں کھلی رہا میں آ رہا میں آ رہا میں آ رہا رکیہ ادھر کھلی گئی ہے وہ دیکھا تو فون بھی لگاو ہے کوئی پینڈو تھا اور رکیہ تم نہ جائیں تو میں آ گیا رکیہ دا میٹھ تو کھڑا رہا ہے بس ہمارا گھر کے بڑا بڑا شغل لگا رہا ہے تم لوگ اگر اس گھر میں ہو تو تم لوگ میں کہتا ہوں کہ ہس ہس کے پیغل پاگل ہو جاؤ یار مطلب تم لوگ کیا بہت باغتے کرتے ہیں یار اس کے ساتھ چلتے ہیں یار رب بیدہ گھر میں ناشتہ بنا دو ممؑ 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 ناشتہ بنا دو یار رب ناشتہ کی پہلے جائے نے کرتے ہیں ملتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد میں کار نوں سر آپ نے ناکون کاٹنے کے بعد تمہیں دکھائیں گے میرا فاتمہ تا جولا دانٹ کے جانا نہیں آ دو اے 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 رائے تیری پینڈی سیری ملا کاکا 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 کامرے میں دیکھو کامرے میں دیکھو کامرے میں دیکھو ہم کیسے پیار ہیں ان کو بتاؤ ان کو بتاؤ بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کرو انہوں نے پاس یہ دیکھو ہمارے پاس دس منٹ نہیں ہمارے لئے ان کو بولو کہ یار دس منٹ یار چوپے ایک منٹ یار بات کر رہا ہوں نا میں یار کیا بتتمیزی ہے یار بات کرنے دو مجھے یار میں ان کو سمجھا رہا ہوں تو ماں کے چھے بات کرنے دو یار اچھا 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 بات سن بات سن بات سن بات تو سن یار میری بات تو سن پانچ منٹ بات کرنے دے بات کرنے دے یار یہ بات نہیں کرنے دے رہی میں ذرا آپ سے بات دیں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے یار او بھی یار ویلکم بیک اگین تمہارا ویلکم بیک ہو گئے میرے ولاؤگ میں یار تو جیسا کہ آپ جاتے ہیں کہ میں ہولی زہر اور آپ ہولی عوام کہچے کہچے لوگ رہتے ہیں یار یار ختم جو میں نے کہہ دیا کہہ دیا بات ختم اچھا جی آپ لوگوں نے ایک سر دیکھا ہوگا مطلب مجھے بڑا غصہ آتا ہے میں جب دیکھتا ہوں اپنے پاکستانیوں کی سٹیٹس مطلب میں جب موبائل کھولتا ہوں میں نے اس لئے رکھا ہوئے جی بی ورڈس اپ کسی کی سٹیٹس دیکھو کسی کو پتہ نہ چلے تو یار جب میں کھولتا ہوں جی بی ورڈس اپ تو جی بی ورڈس اپ میں جب میں کھولتا ہوں تو وہاں کے جب میں اپنے فرینڈز کے سٹیٹس دیکھتا ہوں یقین مانو مجھے بھی ان کی معشوقی یاد آنے لگ جاتی ہے یار اتنے اداس اداس سٹیٹس ہوئے 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 مطلب سارے ہیر رانجہ کی اولاد ہیں ہوتا نہیں بس میں کہہ تو عشق معشوقی ختم ہے ہم پاکستانیوں پر یار اب تم میں کیا بتاؤں میں مطلب ابھی میں ایک سٹیٹس دیکھ کر آ رہا ہوں یار لڑکا پنکے سے جھول رہا ہے اوہ مائی گاڈ پنکے سے جھول رہا ہے ریچے پتہ نہیں کیپشن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک دن انشاءاللہ انہا لیلہ وائنہ علیہ راجیون جیب میں تمہارے پانچ روپے نہیں ہیں تمہاری امہ تمہیں دوسری ٹائم ناشتہ نہیں دیتی تو تم لوگیں مرنے کی باتیں کرتے ہو ہیں وہ کچھ تو اپنے ماں باپ کو سوک دے دو تو چھوڑ دو یہ لڑکیوں مڑکیوں والے چکر اچھ ایر وٹیور چھوڑ دو پوائنٹ پر آتے ہیں یار تمہیں میں نے بتانا تھا کہ تمہیں میں دکھا رہا تھا میرہ کا جھولا تو تمہیں دکھاتے ہیں میرہ کا جھولا اس سے پہلے تمہیں میں دکھاتا ہوں گنجی سی چیز گنجا آپ نے کچھ دیکھا گنجا یہ گنجا دیکھیں اموہ تا باندھکار ہے بھینگی اموہ باندھکار اس کا موہ یوں یوں کھولا رہا تھا اس کی ٹینشن ہی لینے وہ ایسی اس کا پتائشی موہ کھولا رہا گیا تھا تو وہ ہم جب بڑی ہوگی باندھکار دیں گے تمہارے بھائی کے پر بڑی ٹیکنیک الفی ڈال دیں گے باندھ ہو جائے گا تم لوگ فکر نہ کرو بس تو چلتے ہیں اس کے جھولا دکھاتے ہیں اس سے پہلے تمہوں کو اپنے بھائی کی حواظ سناتا ہوں میری حواظ سنے میری حواظ بہت ہی پیاری ہے تیری آرزوں نہ مٹا سکر باہر سے بول رہا کون کتا بھونک رہا ہے پانچوار آو یار تم لوگ کو دکھاتا ہوں خیر کوئی بات نہیں بھائی کے پاس میں بتا ہے کہ اتنی پیاری ہے تمہیں جھولا دکھاتے ہیں آجو یار شہباز شہٹو سانے سے اٹو 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 سانے سے شہباز جھولے ماہیاں جھولے ماہیاں جھولے ماہیاں تو بھائیہ جی یہ ہے ہمارے پاس سین جھولا چیک کر سکتے ہیں آپ بڑا ہی کسٹ کے دن لا جواب قسم کو جھولا ہے اس میں تمہارا بھائی بھی بیٹھ سکتے ہیں یار اور تم اس سے بڑی بات بتاؤ تمہیں بیٹھ کے دکھاؤں چلے یہاں آئیس میں ہم بھی بیٹھ کیا ٹرائے کرتے ہیں آجو یہ ہے بس یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں یار اوپر کدر بیٹھوں گا اوپر بیٹھوں گا تو نیچے آجے گا تم لوگ بھی پاکستانیوالے کام کرتے ہو یہاں پہ ہم اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں میں نے بولا تھا اندر بیٹھ سکتے ہیں یہ نہیں بولا تھا کہ اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں لوجک سینس یوز کیا کر رہے ہیں تک بھی تم لوگ کامیاب نہیں ہوتے سٹیڈر سن لوگوں کے دیکھو تو تم لوگ خود دیکھو انڈیا چاند پر چلا گیا تم لوگ ابھی تک پاکستانی زمین پر گھوم رہے ہو خیر پاکستانی تو میں بھی ہوں کوئی بات نہیں لیکن اپنے آپ کو پاکستانی کنسیڈر نہیں کرتا جب تک ہمارے حکومت چور حکومت ہے آئیم نوٹ پاکستانی اچھا جی سامن نوٹ پاکستانی جب محاں رکھینگ بائر آج parach دیکھا آج میں تک آئی موژے ٹھیک ، 챙گھونے خ Rim Hafqui ان مہت مقابلتی پر چاپ شروع ہے مجھے مجھے کیوں ہم کرتی ہے آہ مجھے جب دیکھیں کیا نا آہ ادھر ادھر ولوگنگ ہو رہی ہے ادھر دیکھ ادھر 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 کاؤکا اچھے نہیں کرتے نا کاؤکا اس کو بجا نا دیکھو بھئی اس کا یہ بھی بجتا ہے تو تمہیں دکھا دیا میں نے مرحہ کا جھولا مرحہ کا جھولا تم لوگوں نے دیکھ لی ہے سیکل تھی تم لوگوں کو میں نے دکھا دی تھی پھر تم لوگ یہ نہ بولنا کہ میں تمہارے سے جھوٹ بولتا ہوں یہ ہے ہمارے گھر میں کالا مسلی یہ تھا ہمارے گھر کا کالا مسلی اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں باہر کام ایک کام چھوٹا موٹا کام میں سوچا تھا ناخون کٹنے لیکن ناخون کٹنے کا ٹائم نہیں ہے جو میں کل ناخون بھی کٹیں گے نائیں گے بھی اپنے آپ سے محل بھی اتاریں گے اپنے جو بھی سب کچھ صحیح کلین چلین ہو جائیں گے تو ابھی میں جا رہا ہوں باہر چھوٹا سا کام چھوٹا کام کر کے آتے ہیں اس کے بعد یار اوپر بنانی ہے چھت پر ویڈیوز تو ولوگ کرنڈ کریں گے ہم چھت پر تو ملتے ہیں آپ سے چھت پر ٹھیک ہے جی کیا اس کو کیا دکھاؤں گے ایک دعا پھر دیکھ لو اس کی شکل اے کیا اسٹادو اسٹادو ابھی ٹانگی اوپر رکھے گی تو یار ایک بہت ہی میرے ساتھی ہوگی تمہارے بھائی کے ساتھ میری گھڑی ٹوٹ گئی یہ مجھے کسی نے گفت دیا تھا یار کل کا ولوگ تمہارا ولوگ اس پر آنے لگا ہے یہ کل اس کو میں دکھاؤں گا کہ یہ سانحہ کیسے پیش ہوا یہ گھڑی مجھ سے کیسے ٹوٹی میں کیا کر رہا تھا یہ سانحہ یہ کل آپ کو پورا ولوگنگ میں بتاؤں گا کہ یہ بھائی تمہارے بھائی کی گھڑی کیسے ٹوٹی کل ہی میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہ مجھے کسی نے گفت دیا تھا اس نے کہا تھا علی یہ تم سنبھال کے رکھنا لیکن میں کیا کروں مجھ سے ٹوٹی گئی یار اگر کوئی فین مجھ سے لف کرتا ہے تو یار کوئی گفت کر دے کوئی گھڑی اپنے بھائی کو کوئی اپل کی گھڑی گفت کر دے کوئی کچھ نہیں تم لوگ کو نہیں تم لوگ کو ہات اٹیک آتا یہ گھڑی گفت کر دو اپنے بھائی کو یار تم لوگ نہیں کس نے گفت کرنا وہ تو مجھے بتانا میں آپ کو اپنا وٹس اپ نمبر دوں گا وہاں پر مجھے گفت کر دینا تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کے اپنے ولوگ کو احتتام پذیر پر لے کے جاتے ہیں اس جانے سے پہلے تم لوگ کو ایک بات بدانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اگر اپنی زندگی سے تنگ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جلدی جائیں میرے ولوگ کو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس کو سبسکرائب کر کے مطلب بیل آئیکن دبا دیں بس بیل آئیکن دبا دیں تو دیکھیں پھر آپ کو مزہ نہ آیا تو پیسے واپس پیسے ویسے کون سا آپ نے مجھے دینے لیکن پیسے پھر بھی واپس تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے خدافر موسیقی ٹاس ڈیلے ہو گیا یار باریش ہم دیکھ پا رہے ہیں اپنے انسانس میں 85% باریش کورز اٹا رہے ہیں یائیس یائیس نے بنا رہا بلاؤ بند کرو چلی یار تمہارے بھائی نے کہا تھے کہ پر اینڈیا کو اتنا لائٹ نہیں لینا یار اینڈیا کچھ دہت ہے آپ سے تھوڑی دیر کے بعد اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جی لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ پھیک پھٹ کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس پلکھ ہو جارہا موسیقی ٹھیک چوبیس اوے میچ کی ریپورٹ ہے کسی کے پاس ہماری بورٹ ہے کوئی میچ کی پیار میچ تھا میری دس روپے کی شرط لگی تھی میں نے دس روپے کی شرط جیت کے میں نے پاکستان کا کرزہ اتارنا تھا سبا کرے بھی کوئی میچ کی اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں کیا اپ ڈیٹ ہے میچ کی انڈیا برسیز ہے میں نے اوپر سیٹس کر کر کے رات کو میں سویا ہی نہیں ہوں میں نے کہا پتے نہیں کیا پریڈکشن ہوگی میچ کی کوئی میچ کی پریڈکشن ہی نہیں ہے سبا کرے سبا گوگل پر دیکھتے ہیں اس کو یار یہ دیکھو میں کب سے سیٹس کر رہا ہوں یار کہ میچ کب ہوگا کب ہوگا میرے دس روپے لگے ہیں یار اللہ میچ ہو جائے یار اللہ میچ ہو جائے یار اللہ میچ ہو جائے اوہ مائی گاڈ میچ گل پروسپونڈ ڈو تھرٹی ٹاس ڈیلے ہو گیا یار بارش بارش رک جا رک جا میچ لگا ہویا ہے بڑا ضروری میچ ہے دس روپے لگے ہیں میرے یار آپ لوگ دعا کریں کہ بارش رک جائے تاکہ میچ ہو سکے میچ ہو کر تو آگے کوئی کھانی بنے گی دس روپے لے گے میں نے کرزہ اتارنا ہے پاکستان کا دوائی بھی لنی ہے دعا کرو پاکستان مطلب بارش رک جائے بارش رک جائے دعا کرو میں ذرا نہا دولوں اپنے کچھ مومنٹس لے تہا میں نے کرو تا honour بارش ڈیلے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلے ہیں ایٹی فائیو پرسنٹ بارش یا اللہ اپنے دس سوپے میں سے ایک ارپیہ صدقہ دوں گا کیسا لگا میرا مجاک میچ کروا دو یا اللہ ممہ دعا کرو ہاتھ اٹھا کے میچ ہو جائے پورا سال بیٹ گیا ایک ایک دن ایک گھنٹے کے حساب سے گزرا کہ کب میچ ہوگا ہم سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں ایک سوڈیو میں بیٹھے ہیں تو تیری میں پینٹ دانٹ ہوا ہے ہچیں ایسے ہٹ دخو ہو جگر سے دانت کھول رہا ہے یا اللہ میں چھو جائے یا اللہ میں چھو جائے چھو تاؤزنڈ عز لیٹھ جی 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 کولی سر کورڈ کہت آ رہے ہیں ڈییییییییییییییی مکلپ روہی شرما کے آٹونے کے بعد آپ آئیں گے گو سے کالی ساری اپنے بیڑ سے بازل کھول دیں وہاں کے بیٹ لے کے اوپر سیڈن کے اوپر چڑھ جائے وہاں سے انوشیہ شرما کو بولیں وہ ڈنڈے سے اٹھا دے گی بادل ٹھیک ہے کولی سر آپ بے فکر رہے ہیں میں ہیلیڈی کے سامنے بیٹھ ہوں صرف آپ کو دیکھ رہا ہوں ہیلیڈی میں جی 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 میں نے بھی آپ کو دیکھا تھا آپ نے گلاسز پہنے تھی بلیک کلر کی اور بیٹ پکڑ کے آپ یوں کر رہے تھا میں دیکھا ہے آپ کو جی 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 آپ کو بس میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بس آپ چھوڑیں طرح زبimag بھئیہ جی کولی سر کی کول آئی تھی کک Wir Втор firstjem بھی اچھٹ ہونے والا ہے تو کہی جائیے کا مت we will be right back بھائی گیا تمہارا روی شرما گیا بھائی اپنا کولی کولی تو اگر آؤٹ ہو گیا تو میں چھوڑوں گا ہی دس روی شرما آؤٹ ہو چکے ہیں شاہین شاہ کی انسونگ پال پر آئے آئے ٹھک کر کے بکٹوڑی مزا آگیا اب آئے میرے کولی سر کولی اگر آپ آؤٹ ہوئے نا میں اپنی جان دے دوں گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں we'll be right back جائیے کہ مجھے we'll be right back کولی آؤٹ ہو گیا ہے بند کر روٹی پیلیڈی نہیں بنا رہا بلوٹ بند کرو ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی بھارش بچا گی پاکستانیوں کو بہی بچاہی بری شاہی بدنے میں رہا ہوں تمہیں گولی اے گولی کولی کیا کیا تمہیں گولی ختم تو یار تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ مطلب انڈیا کو اتنا لائٹ نہیں لینا انڈیا کوئی چھوٹی موٹی ٹیم نہیں ہے وہ تو بارش نے بچا لی کیونکہ بارش کے اسے پچھ تھوڑی ہوگی تھی گیلی جس کے اسے بال سکٹ ہو رہی تھی بال تھوڑا سیم ہو رہا تھا بال میں لیکن don't be worry سین اب بھائیہ تھوڑا چینج ہو جائے کیونکہ آپ تھوڑی دھوپ نکل آئی ہے اور پیچ جو ہے وہ تھوڑی ڈرائی ہو چکی اب بال کوئی نہیں بال بھی پرانا ہو گیا ہے شاہین کی بال اب نہیں گھومے گی اب وہاں پر گھوم رہے ہے ہارتک کا بیٹ اور کیا اس دوسرے کے نام ہے اشان کشن کا بیٹ آئے ہائے کیا چھکا مارے آف سٹمپ ہے یار مزہ آ گیا تو بھائیہ جی سین ہے ایسا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ویلکم بیک ہو گیا آپ لوگ کا ایک نیو بلاغ میں جس نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فرسٹ او فال جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کرے اگر سبسکرائب کرو گے تو کیا میں نے بتایا تھا نا آپ لوگ کا رنگ وائٹ ہو جائے گا سبسکرائب کرو جا کے جلدی تو یار سین اب کچھ ایسا ہے کہ آئی تنک کیا سکور چل رہا تھا میرے خیال میں میں جب اوپر آئے ہوں تو ون فیفٹی فائف سکور چل رہا تھا ون فیفٹی فائف سکور پلس ٹو ہنڈرڈ کے قریب قریب پاکستان کو ٹارگٹ مل جائے بٹ اگر یہ کھڑے رہی پارٹنرشپ بنی رہی تو بھئی پھر پھر کچھ نہیں کہہ سکتے پھر ہو سکتا ہے کہ ٹو فیفٹی ابوف جائے ان کا ٹارگٹ تو لیٹس سی دیکھنے کو بہت کچھ باقی ہے رات کو نائنٹی پرسنٹ باریش ہے باریش ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے ویسے اور کوئی چانسز نہیں ہے پاکستان کے بچنے کے دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ ہے تو ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد سو ویل بی رائٹ بیک کہیں جائیے گا مت اللہ مطلب جب تمہارا بھائی چھت پر آیا تو ان کا پیچھے صرف ایک سکور بن ہے مطلب میری سپورٹ ہے نیر تمہیں بولا تھا کہ تمہارے بھائی کا لیول بہت ہے میں بیڈ کے میچ دیکھ میں نے کہا سپیشل بھائی بس یہ کہ ان کے وکٹس گرانی ہیں وکٹس گریں گے تو کچھ میچ بنے گا میچ لیکن کوئی چانس نہیں ہے پاکستان کے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ بھائی ہارتیک کا بیٹ جم چکا ہے اور اشان کشن تو لیکس ٹمپے سیکس آف ٹمپے سیکس کورڈ رائیوز میں چوکا آئے ہا ہے مزہ آ رہا ہے میں چلتا ہوں اس سے پہلے میچ میں سوچے ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد ویل ڈین یار کیا کم بیک کیا مطلب میں کہ تم مزہ آ گئے یار بس مجھے تھوڑا سا دکھ ہے کہ بچارے ہارتیک کی سنسری نہیں ہو یار مطلب ایک بندے کو ایک یہ دکھ سا ہوتا ہے نہیں کہ ایٹی سیون نائنٹیز کی لائنس میں جا کے وہ اپنی سنسری نہ کمپلیٹ کر پائے آؤٹ ہو جائے کہ انہیں بہت بڑا عزاز ہوتا ہے لیکن چلو کوئی نہیں پھر پاکستانی شاہین نے آ کے ساری گیم چینج کر دی کم بیک کیا شینو نے تو ایسی تیسی پھیرتی تو یہ تھی ہمارے پاس ابھی تک انڈیا کی مطلب ڈیڈ لائن یا کہہ سکتے ہیں بیٹر لائن مطلب ہم نے سب کچھ دے مار ساڑے چار برباد لے کے رکھ دیا ان کے سارا سیٹ اپ تو آج کے لیے میں خلیتنا کافی ہے بھئی ابھی بلوگ آنے والا ہے پاکستانی ٹیم کے اوپر کیونکہ یہ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا تھوڑا شوال تھا لیکن ابھی اصل شوال لگے گا پاکستانی بیٹنگ آئے 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 مزا آ جائے گیا جب رزوان چھیکے مارے گا دیکھتے ہیں بھی کیا ہوتے بیاسانہ بڑے بڑے ایکسپیٹیشن رکھو تو باد میں یوں بیٹھے ہو سار پکڑ کے آئے ہار گئیں ہوں تو اس لیے مرال اپنا ڈاؤن نہیں رہو نہ ہونا چاہیے بندے کو کونفرنس اس کا اوپر اپ ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ چلتے ہیں ولوگ پہ کرتے ہیں انڈ ملتے ہیں آپ سکھل ایک نئے ولوگ میں اسی ہی پارٹ 2 لکھ دے گی آگے پارٹ 2 تو ملتے آپ سے کال انشاءاللہ we'll be right back assalamualaikum guys first of all how are you doing today welcome back to another vlog یادا جیب آپ لوگ پہ سوچتے ہو کہ پتہ نہیں بلوگ بناتا تھا کدھر دفع ہو گیا کدھر مر گیا کدھر گیا بس آپ کو نہیں پتا یاد زندگی میں کتنی تینشنز چل رہی ہیں جب سے اکاؤنٹ بین ہوا ہے تب سے دل ہی نہیں کرتا بلوگن کرنے کا مطلب یہ میرا عدم صرف میں ہی سمجھ سکتا ہوں اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا اور اوپر سے یہ بخار نے میری جان نہیں چھوڑی یاد اتنا سخت بخار ہوا ہوا ہے کہ کمزوری ہو گیا مجھ سے مطلب کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے پسینہ دیکھیں یہ مطلب پنکھے کے نیچے پسینے آ رہے ہوتے ہیں اسی کے نیچے پسینے مطلب کیا کرے بندہ زندگی میں ہیں کیا کرے اتنی منٹ سے ویڈیوز بناتے ہیں اس کے بعد ویوز نہیں آتے ہیں اس کے بعد اکاؤنٹ بین ہو جاتے ہیں لوگ جلتے ہیں لوگوں کو کیا کریں تو خیر دوبارہ ویلکم بیک کرتے ہیں آپ کا ویلک کے اندر ویلک کے اندر ہی ویلکم بیک کرتے ہیں بس ابھی یہ کہ دوبارہ سے continue کرتے ہیں ویلک شلوک بنانا کیونکہ بڑا ٹائم ہو گیا ویلک نہیں بنائیں میں ارخواہ کوئی ہفتہ ہو گیا نا سوری دو دن ہوئے ویلک بخار دماغ میں چڑ گیا دو دن ہوئے ویلک نہیں ڈالا کوئی میں نے کہا چلو آج کے ویلک شلوک بنا لیتے ہیں یار آج سین ایسا تھا کہ پاکستان کا میش تھا کل میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا میں نے کہا کہ یار اب تو پاکستان کرزہ اتار ہی دوں گا پھر بارش ہوگی آج پھر بارش ہوگی مطلب یہ کیا وہ کیا کہتے ہیں نکر پین کے کھیلیں گے کرکٹ یار یہ بیٹ بول ہے سوکی پیچ پہ کھیلتے ہیں نکر پین کے نہیں کھیلے سویمنگ کر کے نہیں کھیلنا ہم لوگوں نے بارش رک جائے ہم نے میچ جیتنا ہے چکر آرہے مطلب اتنے یار ایک پسینہ میں اپنا پسینہ سو کھا لوں پھر ملتا ہوں آپ سے ٹھیک ہے بڑنا میں ترے کھڑے کھڑے گر جاؤں گا ویلکم بیک جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ہے مرحہ فاطمہ فیمس پرسنیلیٹی سب کو ہائے کر دو ایک لی پیچھے کچھ بیچنے والا ہے سالے کو بم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آجائے تو کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ ہیں کاکا کہاں سے آتے ہیں کاکا یہ پکڑو نا یار آپ میرہ کی کپڑے دیکھو کتنے پیارے کپڑے پہنے ہیں میرے ادھر ساتھ کو کپڑے دکھاؤ کپڑے چیک کرو بھئی میرہ کے یہ میرہ کی شرٹ ہے اس کے نیچے میرہ کی ٹائٹ ہے اس کے نیچے میرہ کا پیمپر بھی ہے میرہ پیمپر کیوں اتنے پہنتی ہو آپ 24 ہورس اس کی سرویس ہے مطلب چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ بیمپر نہیں اتارتی ہے میس کول آرہی ہے میس کول آرہی ہے میس کول آرہی ہے اے کاکا میس کول آرہی ہے میس کول آرہی ہے آرہی ہے جب لاکھے آپ thriving آپھوں جانوں کو recognise ملکہ اچھے یار اس کو میں ذہر نیچے چھوڑ کے ہوں پھر بلوگ میں آتے ہیں دوبارہ یار میں نے تو بھی دیکھا کہ میں اتنا کالا آ رہا ہوں ختم اوہ مائی گاڈ پتہ نہیں اتنا میں کالا ہوں جتنا کالا میں آ جاتا ہوں یار سمجھ نہیں آتی ہیں یار اصل میں سین ایسا ہے کہ پیچھے جو ہے نا وہ دھوپ لگ رہی تھی جس کی بس سے میرے فیس پہ نا آپ کو پتہ ہے یار یہ آئی فون میں ایک فیچر ہے جب آپ دھوپ کے اپوزٹ کھڑے ہو جو تو آپ کالے آتی ہو کالے سیا کوئی بات نہیں ہم بھی فیرن لولی لگائیں گے چٹے ہو جائیں گے فیرن لولی چٹے ہو جائیں گے بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کا دل اچھا ہونا چاہیے شکل صورت سے کیا ہوتا ہے حسن نے تو ویسے بھی ایک دن ڈھلی جانا ہے آپ کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور مجھے بھی بھی لگ رہا کہ میں بھی بکالہ آ رہا ہوں تو اس لیے بلوگ کو بناتے ہیں شام کو کہ ابھی میں بناوں گا تو میں بہت ہی بکالہ ہوں گا ملتے ہیں آپ سے شام میں مجھے اپنے اکاؤنٹ بینوں نے کہتے ہیں مجھے اپنے کمپلیٹ کرے گا سو فائنلی کنگ کولی نے اپنے تیرہ ہزار رنز کمپلیٹ کر لیا مطلب یار کیا انسپریشن ہے 2008 میں اپنا کریئر سٹارٹ کیا اور تب سے دھونا سٹارٹ کیا 2011 کا ورلڈ کپ اٹھا لیں مطلب 2011 سلے کے 2013 کا جس کا کریئر رائے کولی کا ہائے 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 رن مشین مطلب کوئی اس کے سامنے ٹکی نہیں سکتا بڑے سے بڑا بالر اس کے سامنے آ کے کامتا ہے وہ بس محمد آمیر ہے کبھی کبھی چل جاتا ہے باقی کسی کو نہیں چھوڑتا وہ یار کولی پھر ایسے تو کولی نہیں بنا نا کنگ ایسے تو کنگ نہیں بنا کنگ کولی بھائی میری تو مطلب جتنی اداسی تھی ساری اداسی ختم کر دی کنگ کولی نے یار تیرہ ہزار رنس او مائی گار انشاءاللہ مطلب اس کے رنس کتنے تھے یار پتہ نہیں مجھے تو وہ نہیں چھلگتا تھا مجھے اس کے رنس نہیں آت باٹ جو مجھے چھلگتا ہے وہ ہے کنگ کولی اور کنگ کولی کے بعد مجھے چھلگتا ہے یار پلیئر ہے مطلب ینگس پلیئر جو مطلب ٹیلنٹ جسے کہہ سکتے ہیں وہ شبمن گل ہے جو ابھی انڈیا کا اوپنر ہے انڈیا انٹرنیشنل ٹیم انہا ابھی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کھیل کے آیا ہے وہ بھی کیا پلیئر ہے یار مطلب مجھ سے ابھی یہ ولوگ لکھوا لو کہ شبمن گل بھی آنے والا سٹار ہے فیوچر کا سٹار ہے یار انڈیا کا فیوچر کا سٹار شبمن گل مطلب میرا تو ڈانس کرنے کا دل کر رہا ہے مطلب ڈھمکے لگانے کا دل کر رہے کنگ کولی یہ تیرہ ہزار رنس مائی گار مائی گار پاکستان کی کول آئی تھی پاکستان نہیں رہا پاکستان میرہ کو بہت غم ہے کیونکہ یار پاکستان بہت اچھا کھیل رہا ہے بہت پریشر میں ہے میرہ اتنی پریشر میں ہے کہ میرہ نے اپنا جھولا اپنے اوپر گرا دیا ہے میرہ کیا کہتی ہو پاکستان جیت جائے گا میرہ کیونکہ یار پاکستانی ٹیم کیونکہ یار یہ کیمرہ بن کر علو کے پتھے تو میرا بھی ٹائم ویس کر رہے ان کے چکر میں نہیں جیتے گا مجھے بتا ہے نہیں جیتے گا لیکن پھر بھی کوئی وہ دیکھ فخر زمان آؤٹ ہو گیا ہے اچھا امام الحق کے بارے میں کہنا چاہیے اس کو اینک کی ضرورت ہے امام الحق کو اینک کی ضرورت ہے اس کو ہٹے یار پبلک کو دخائیں بھی دیکھ رہے ہیں آسیر یہ امام الحق پہ شووووووووووووووووووووووووووو wydaje ہیہ éch اے بمرہ بابر ا تا چل جائے مربانی کہ امام الحق کو تو دبا ڈاببا ہینے کے لگ واؤو اس سے اور اے گیا فوجی کدھر یار فوجی کھیل رہا ہے بھی تو یار آپ لوگ نے ٹینشن نہیں لینی بس آپ لوگ ٹینشن نہ لیا کر آپ کو پتا کہ پاکستان ساڑھے تین سو نہیں چیز کر سکتا مطلب پاکستان کے بس کی باتی ساڑھے تین سو چیز کرنا امام الحق مجھے لگا ڈبل سنچری مارے گا لیکن اس کو بھی فیلال گلاسیت ضرورت ہے پاکستانی ٹیم ہمارکوں نے بابر آزم کائنڈلی امام الحق آپ کو ایک بڑی بھالی اینک لے کر دیں جس میں اس کو بال کی جگہ فوٹ بال نظر آئے یوں اٹھاٹے مارے بال کیا مسئلہ ہے مطلب تم نے ہماری ایموشن کے ساتھ کھیلنا ہے ہر بار ان سے مطلب آپ صرف ٹک ٹوک من والو اور یہ کسی کھاتے کے نہیں ہیں لکھوالو مجھ سے اور یہ کسی کھاتے کے نہیں ہیں مطلب یا ان سے بارٹ ایچ نہیں ہو رہی مطلب سات اول اور صرف بی سکور او بھائی تم نے پہاڑ جتنے رنس چیز کرنے ہیں 357 کوئی چھوٹا موٹا ٹارگٹ نہیں ہے یہ تھوڑی ہٹنگ بھی کرو بیچ میں پاور پلے ختم ہونے والا چار اوار رہ گئے پیچھے بی سکور اسی غم میں مر جائیں گے یار کب پاکستان انڈیا کو ہرائے گا کب پاکستان ونڈیو انڈیا کو ہرائے گا کیا مسئلہ ہے قسم سے دو دن بیٹ کی ہے میں نے میں نے آج بھی اپنے آفیس سے چھوٹی کی ہے کہ نہیں بھائی پاکستان جیتے گا کہاں جیتے گا یار ان کو بول نظر نہیں آتی خیر ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر ولاغ کو کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے کل کے ولاغ میں اس کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو ملتے ہیں آپ سے کل کے ولاغ میں تب تک کے لیے دل تھام کے رکھیے ویل بی رائٹ بیک پاکستان سندہ بہت موسیقی موسیقی کیا ٹائم ہو رہے ٹائم کیا ہو رہے موسیقی موسیقی چار بچ کے چار منٹ ون سپٹیمبر ون سپٹیمبر ون سپٹیمبر موسیقی موسیقی مطلب یار صرف ایٹین اٹھارہ گھنٹے رہ گیا ہمارے پاس موسیقی 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 میں کیوں سویا میں کیوں سویا میں کیوں سویا جمعہ پڑھ کیا یاد میری نید ہی نید آتی ہے بتا نہیں لڑکیوں نے زندگی عرام کر دی میری رات کو رات کو چار بجے مجھے میسج کر رہی ہوتی ہے اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ یاد کیا کریں کیا کریں جلدی اٹھتے ہیں سب سے پہلے کرتے ہیں ناشتہ ناشتہ کرنے کے بعد کرتے ہیں اپنے پلان چینج کل ہمارے آپ کو بتا ہے ویکنڈ ہے ویکنڈ میں پلان بہت زیادہ ہوتے ہیں پلان چینج کرنے ہے پلان چینج کرنے کے بعد ہم نے کرنی ہے ایکسرسائز بھائی کل پاکستان انڈیا کا میچ ہے ہم نے میچ جتانا ہے اور بارش بھی ہم نے دعائیں بھی کرنی ہے تو بہت کچھ کرنا ہے بھی صبر کر جائیں کہ ہی جائیے گا مت مماناشتہ مرنا تیرے کو ڈر نہیں لگتا جوہان جی ویلکم بیک ہو گیا آپ کے ایک نئے بلوگ میں اچھا آپ لوگ نے گفرانہ نہیں آپ لوگ نہیں پتا کہ میں کس سیچویشن میں آئے ہوں اور میں نے ممہ کو بولے ناشتہ بنا کے دو ممہ نے کہا ناشتہ میں بڑے پیار سے یہ ہو میں کہا جب سے ہوا کہ میں کہہوں بڑی تیار میں نے کہا ہم نے کہا یہ کوئی اور PS Progressیاں میںہ ہو cultures ممہ نے کہا ہم نے کہا کام کی بات رو کام کی میں نے کہا ہم نے کہا ہم کوئی کام کی بات یہ کہ دو ایک پرارتھے بنادوں سا ایک امڈہ بنادوں ایک ممèneئ نے کہا اچھا مم inches فریض سے یہ امڈہ لے رہو ممے نے کہا ٹھیک ہے میں جیسے فریچ کے لئے انڈا لینے کے لئے موڑا پیچھے ممبان نے مجھے لگائی دو جوتیاں میرے بم سجا دی ہے اچھا یار ابھی چلو ناشتہ کوئی بات نہیں ناشتہ مل جائے گا تمہارے بھائی کو ناشتہ روز اسی طرح ملتا ہے روز بیستی کھا کے لاشتہ ملتا ہے بیستی وغیر کوئی چیز نہیں ملتی آج کی دنیا میں پہلے آپ ضلیل ہوتے ہو تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرو یقین مروں یقین مانو نہیں مروگے تم لوگ نہیں تمہیں کچھ ہوگا نہیں تمہیں ہرٹ اٹیک آئے گا یقین مانو میرے اگر تم لوگ چینل سبسکرائب کرو گے تمہارا رنگ چٹا ہو جائے گا تم وایڈ ہو جاؤ گے وائر تمہارا نکھا راجے کا چہرے پہ لوگ تم سے پوچھیں گے کون سی کریم لگاتے ہو پھر تم لوگ کو بتانے کہ ہم علی زین کے ولوگز دیکھتے ہیں تمہارا رنگ کٹا ہو جاتا ہے تو جلدی جلدی میرے چینل کے سبسکرائب کرو اگر نہیں کیا تو جلدی سے کر لو کر لو تو یار سب سے مین بات ہماری یہ کہ کل پاکستان انڈیا کا میچ ہے تو یار ابھی کل بیچ کے لیے بڑی تیاری کرنی ہے بڑی ایکسسائزیں کرنی ہے دودھ چھوٹ پینے دوائیں کرنے کیونکہ 97% باریش ہے باریش ہوگی تو میچ نہیں ہو پائے گا میچ نہیں ہو پایا تو دل کے ارما آنسو میں بہ گئے یہ سیچویشن ہو جائے گی تو یار ابھی چلتا ہوں میں ناشتر کرنے کے بعد آپ سے ملتا ہوں ٹھیک ہے کہیں جائے گا میں ناشتر کرنے کے بعد جی کون شارو خان ہاں جی خان بولو یار خان تم کو بولا تھا ہم نے کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہے تو پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنا بڑا ضروری ہے ہاں کب تم آگے برش خلیفہ او مائی گاڈ یار تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ تم نے برش خلیفہ نہیں آنا ہے کیونکہ پاکستان انڈیا کا میچ ہے وہ بڑا ضروری ہے وہ میچ دیکھنا ہے ہم نے ہر حال میں دیکھنا ہے ہاں نہیں تم پلان کینسل کرو ایسا کرو کہ تم اتوار کو آجو برش خلیفہ اتوار کو آجو ہاں یار کل تم ایسا کرو شیر لنکا آجو شیر لنکا وہاں بیٹھ کے میچ دیکھیں گے ہم 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 او یار تمہارے لئے کونسی بڑی بات ہے برش خلیفہ تم دو دن کے لئے بکر والو کوئی بات نہیں ہاں ہاں دو دن کے لئے بکر والو دو دن کے لئے ہم ہم یار کل میچ ہے کولی نے بولا کہ قلی نے ضرور آنا ہے ویراتف کولی میرا úperیٹ ہے اس نے کہا تم لوگ نے ضرور آنا ہے پس مجد خلی ک brai doon شیخ ش ش ش تو یار تم لوگ پتہ ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر میچ دیکھو گئے تو کیا پھر زندگی میں تم لوگ نے کیا کیے یار ایک میچ کے لیے پورا پورا سال ویٹ کرنا پڑتا ہے اب دیکھو لاسٹ میچ کپ بہتا ہے دوزار بائس میں ہوا تھا دوزار بائس کا ورلڈ کپ جس میں میرے فیورٹ ویرات کولی نے ہاری سروف کو یوں سیکس دو چھکے لگائے تھے یار لگاتار دو چھکے اور میچ پاکستان سے خرید لیا مطلب لے لیا تھا یار مطلب وہ یار کولی سے آگے کچھ نہیں ہے مجھے کولی اس میں انسپریشن تو یار میں دعا کرتا ہوں کہ کل انڈیا میچ آرے لیکن کولی پاکستان کو دھوئے بس میری یہ دعا ہے انڈیا میچ آرے اور کولی پاکستان کو دھوئے کولی نہیں دھوئے گا تو مزہ نہیں آگا نہیں کیونکہ میرے کولی کا لاسٹ ورلڈ کپ ہے اگر وہ لاسٹ ورلڈ کپ میں پرفارم نہیں کرے گا تو کیا ہو گا یار سوری ورلڈ کپ آگے یہ ایشیا کپ ہے تو یار اللہ کولی کی فارم آجے کولی کل سہی دھوئے سہی دھوئے سہی دھوئے اس کا یہ والا ٹیک مطلب کولی کل دھوئے یار اور پاکستان کی ٹیم جیتے بس پاکستان کی ٹیم جیتے اور کولی دھوئے کولی سنچری مارے میں کہا تو مزہ آجے گا یار یہ کس گدے کی گول آرہی ہے ہاں ہیلو پیسل مسجد اور بھئی جمعہ آج تاہ کل تونے کیا جا کے کر رہا ہے پیسل مسجد میں اور نہیں نہیں بھئی کل میچ ہے کل ٹائم ہی نہیں ہے نا 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 ٹائم ہی نہیں ہے شارٹ شارٹ کرو شارٹ کرو سنڈے سنڈے کو کرو سنڈے کو سنڈے کو ہاں اور یار کل نہیں آسکتا کل بھئی میچ ہے میچ پاکستان انڈیا کا میچ ہے تمہوں کو کیوں نہیں پتہ سمجھا رہی میری بات پاکستان انڈیا کا میچ ہے نہیں آسکتا میں بس ختم کرو کال کال بان کر تیری ایسے کی طرح سے بن کر کال ہاں تو میں کہتا ہے کہ پاکستان اب یہ کس کی کال آن گیا ہلو جی جی ہاں آجی بابا جی بولو ہم پیزا کب کل یا تو جی پتا ہے نا میرا پیزا کرش ہے تو جی پتا ہے مجھے پیزا بہت اچھا لگتا ہے پیزا کے لئے میں اپنے پاکستان کو بیچ دوں کجے پتا ہے نا تمہیں پیزا کے لالش دے رہا ہے بھائی 엮رے مارو اور مجھے مارو جی مارو ماء اور مار اس کے لئے مہرانے میں تکا اس مالے میں پیز ، بھی نہیں کائنا پیزاں جی نای نہیں کل نہیں کانا پیزا难以گر کل پاکستان انڈیا کا مجھا ہی پاکستان انڈیا کا مجھا ہے پریپریشن کرنی ہے ۱۶۶Euro یار کل بس تمہیں پتہ نہیں ہمارے پاکستانیوں کے جذبات کل پاکستان انڈیا کا میچ ہے جیتنا ہے اور حال میں جیتنا ہے ہاں ہاں اگر جیت گیا پاکستان اور اگر آتھو کل پاکستان جیتے گا نہیں اگر جیت گیا تو کل جائیں گے یار ہم چیزی ہے پیزا کھانے اور بتا بند کر بند کر بند کر نہیں تو صالب بند کر یار ایک تو لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں یار اپنا نمبر میں بند کر رہا ہوں ایک دن کے لیے کیونکہ پاکستان انڈیا کا میچ ہے گھر سے نہیں جا سکتے یار کل دو بجے میچ ہے ایک بجے ہم نے ایلی ڈی آن کرنی ہے ایلی ڈی آن کر کے بیٹ جانے کیونکہ پاکستان انڈیا کا میچ ہے چھوٹا موٹا میچ نہیں ہے پورے دس روپے کی بیٹ لگائیے میں نے پورے دس روپے کی میرے دوست کے ساتھ چیلنج آ کر میں جیت گیا مجھے دس روپے ملیں گے دس روپے دے تور تورے یار میں ازار آتا ہوں ایلی بوpan یار تم لوگ کو پنایا ہے کل پاکستان ڈیا کا میچ ہے ایک دو میں بھنا بتا 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 کے تھا کیوں تو ہم نے کریں بھئی بڑا میچ ہے بڑے میچ کے لیے بڑی امرنے کا maternal بہiliyor اقسرسائیز کرنی ہے تو ней رو ہم پہلے کریں ہم جلدی سے ایکسرسائیز آجو ایرین ایرین ح美味 اس کے بھی ٹرہے ہیں یہ سٹونٹھیں نو اینٹھ ، ایٹھ ٹو اینٹھ اس ہے جب میں ایکسٹا کرنی ہے ایا خوشی را ہے لو 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 پاکستان جیتے گا جیتے گا وہ جیتے گا اوہ کی ستائل جنگا بہت ہے بہت ہے جتے گا بھی جتے گا کولی یوں کھڑا ہو کے یوں ہاری سروپ کو چھکے مارے گا مزہ آئے گا پاک ایک سائز کریں گے رات کو شام کو آج کیلئے ایک سائز بہت ہے میں کہہ تم ایک دفعہ اور ہو جائے ایک آہ مجھے 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 جیتے گا پاکستان کھیں جائیے کا مدر ہمیں رائیڈ بیک so guys finally we are back تمہارے بھائی نے نماز پڑھ لی ہے تمہارے بھائی نے نماز پڑھ کے بڑی دعائیں کیے کہ یا اللہ ویراد کولی کل چل جائے ویراد کولی کی فارم آجائے وہ دوبارہ چھکے مارے وہ دوبارہ یوں اٹھا کے مارے یوں اٹھا کے مارے میں کہہ تو مزہ آجائے گا کل ویراد کولی چل جائے مطلب اس کا لاسٹ ریشیا کپ ہے لاسٹ ورلڈ کپ ہے یا اللہ ویراد کولی چل جائے یا اللہ ویراد کولی چل جائے اور یا اللہ بس ویراد کولی چلے باقی پوری ٹیم ان کی نہ چلے بے شک اور پاکستان میچ جیچے بس یہ دو میری خواہش ہیں کہ وراد کو لی چلے اور پاکستان میچ جیچے بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے یار تو نماز میں نے بڑی دعائیں کی ہیں اسپیشلی بہت دعائیں کی ہیں یار تو میرا خیال میں اب ولوکو کرتے ہیں یہاں پر انڈ کیونکہ یار میں نے میچ کی تیاریاں کرنی ہے تمہارے بھائی نے میچ کی تیاریاں کرنی ہے مطلب ابھی بہت کچھ کرنا ہے یار پورا روم سیٹ کرنا ہے بھائی کل میچ ہے میچ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے انڈیا پاکستان کا میچ ہے پاکستان ورسز انڈیا آئی ام سو ایکسائٹک بھائی یا بہت مزا آنے والا ہے کوئی روئے گا تو کوئی ہسے گا کوئی اپنے ٹی وی توڑے گا تو کوئی اپنا بیڈے توڑے گا ہوئے 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 ٹی وی تو توڑیں گے لیکن بیڈے کیوں توڑیں گے کیا بتا بیڈے بھی ٹوٹے ہیں کچھ بتا نہیں چلتا تو دل تھام کے رکھیے کل میچ ہے اور دعا کیجئے گا کہ میچ میں بارش نہ ہو یار بارش ہوگی تو سارا میچ چوپٹ ہو جائے گا کیونکہ ایٹی پرسنٹ بارش کے چانسز ہیں یالہ بارش نہ ہو یالہ بارش نہ ہو ڈکی بھی دیکھنے گیا ہوئے میچ بارش ہوگی تو ڈکی بچارہ کیا کرے گا یالہ بس بارش نہ ہو بس کسی طرح بارش نہ ہو بس میچ یہ ہو جائے بھئی ففٹی ایورڈز کا میچ دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے یار سوری تمہیں مجھے اپنی شکل دوبارہ دکھانی پڑی ہے مطلب یار اب کیا کروں میری مجبوری ہے جس کے پاس آئی فونوں کا اس کو پتا ہوگا میں نے ابھی دیکھا میرے ولوگ اینڈ سے ہنگ ہو رہا ہے تمہارے بھائی کا ولوگ اینڈ سے ہنگ ہو رہا ہے مطلب میں یوں بول رہا ہوں تو یار پھر تمہوں کو سمجھ جائیں گے ولوگ بنانے کا مزہ نہیں آتا تو گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے اگر پاکستان ہار بھی جاتا ہے ٹی وی نہیں توڑنا بس مجھے گفٹ کر دینا اپنے ٹی وی تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے خدا